ہیلو بیور سواکت ہے آپ کا ہمارے ڈیوپ چینل ڈی ٹیچئر ایکزام میں تو کیسے آپ لوگ آئی ہوپ کی افسوس ہوں گے اور مست ہوں گے تو دوستو بات کریں گے ایک اور پی ایج ڈی ایڈمیسن کے بارے میں جہاں پہ ہم جانیں گے کیسے اپلائی کرنا ہے نمبر آب ایک انشیش کتنی ہے منہوں کوالیفیکیشن اور ایڈمیسن سیلیکشن پوزیزر کے بارے میں تو چلیں گے دوستو اس کے آفیسیل نوٹیفیکیشن پہ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کچھ اپورٹن پوائنٹ ہو تو دوستو یہاں پہ آپ کا جو پی ایج ڈی کا سیسن رہے گا وہ تیس چوبیس رہنے والا ہے اور ہم اس ویڈیو میں جو پوائنٹس کور کریں گے اس میں ہم آپ کی ایلیزبیلٹی کرائیٹریہ دیکھیں گے سیلیکشن پروسیس کیا رکھا گیا اس پیسل آئیزیسن کیا آئی وارٹن ڈیٹس کے بارے میں اور یہاں پہ آپ کو لاشٹ میں ڈسکس کریں گے کیسے اپلائی کرنا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی کیسے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگر ہم بات کریں یہاں پہ آب ایدن کی تو یہاں پہ اگر آپ نے پوشگیشن کمپلیٹ کر لیا تو یہاں پہ آپ ہیلیزیبل ہیں آپ ایدن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ اگر آپ سیلیکٹ ہو جائیں گے تو فیلوسیپ بھی آویلویل ہے نیام اور سطح کے ساتھ یہاں پہ آپ کو فیلوسیپ پہ کی جائے گی تو یہ ان پوائنٹس کو ہم آگے ویڈیو ڈیٹیلز میں ڈسکس کرنے والے ہیں اور چلیں گے دوستو لیکن چلنے سے پہلے چینل پہ پہلی بارہ آیا ہے تو چلوں کو سسکرائب کر لیجئے ویل آئیک آن دوستو ہوں جرور پیس کیجئے تو ہم یہاں پہ اس کے نوٹیفیکیشن پہ چلیں گے اور بات کریں گے اپ کے انسٹیٹوٹ کے بارے میں ساتھ یہاں پہ اس کے جو انیمپورٹن پوائنٹس ہونے بھی ہم دیکھیں گے اگر آپ کو آفیسل سائٹ کا لنک نہیں پتا ہے تو ڈسکرپسن میں آپ کو مل جائے گا یہ آفیسل سائٹ کا ہونپیج ہے اگر ہم بات کریں آپ کی انسٹیٹوٹ کے بارے میں تو انڈیان انسٹیٹوٹ آب مانیجمنٹ امریس سر کی طرف صحابت مانگے گئے ہیں جو کہ ایک بہت ہی بہترین انسٹیٹوٹ ہے الیجیبیلٹی رکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ ضرورہ بدن کی جائے گا اگر ہم بات کریں آپ کی پی ایڈی نوٹیفکیشن کی تو یہ دوستو آپ کو نوٹیفکیشن یہاں پہ پی ایڈی اڈمیشن میں منسن کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے یہاں پہ آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نیا پیج کھلے گا جہاں سے دوستو یہ about the program یعنی پی ایڈی پرگرام کے بارے میں جانکاری ملے گی ایڈمیشن پروسس یہاں پہ دیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کا آن لائن اپلکیشن فارم کلنگ کی دیا گیا ہے تو یہاں پہ یہ تین او پیج ہم اوپن کر لیں گے اور ایک ایک کو ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ دوستو پہلے آپ کے جو پروگرام ہے اس میں آپ کی اسپیسیلائیجیسن منسن کی گئی ہیں دوسرے ہم دیکھیں گے تو یہ دوستو آپ کے about program ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کی اسپیسیلائیجیسن منسن کی گئی ہیں تو جن میں ہم اگر بات کریں تو آپ کیاں پہ ایک نومکس اور پبلک پولیسی فائننس اکاؤنٹنگ اور کنٹرول ہے آئیٹی کمپیوٹیشنل سیسٹم ہے مارکٹنگ اور کمپیوٹیشنل سیسٹم ہے مارکٹنگ اور کمپیوٹیشنل سیسٹم ہے ارگوزنائیجیسنل بیہیویر ہومن ریسورس مینجمنٹ ہے قانیٹیٹیو میتھرڈ سین اپریسنل مینجمنٹ ہے اور اسٹیٹیجیسنل مینجمنٹ ہے تو یہ دوستو آپ کے یہاں پہ ایریا ایسپیسیلائیجیسن منسن کیے گئے ہیں تو آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں اور ان میں آپ اپنی پی ایس ڈی آپ کمپلیٹ کر پائیں گے یہ program structures کے بارے میں یہاں پہ جان کر دی گئے تو آپ اسے read کرنا چاہیں تو read کر لی جائے گا اور یہاں پہ ہم بات کریں گے آپ کے financial assistance کے بارے میں تو یہاں پہ دوستو بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ جو آئی آئی ایم امری سر ہے وہ یہاں پہ provide کرتا ہے limited financial assistance to the doctoral students including monthly fellowship تو یہاں پہ limited candidates کو یہاں پہ doctoral fellowship ملنے والی جو کہ آپ کو یہاں پہ منتھلی پی کی جائے گی باکہ یہاں پہ annual contingency جو grant ہو بھی یہاں پہ آپ کو مل جائے گا تو یہاں پہ اگر universities کے جو نیام سے ان کو اگر آپ fulfill کریں گے تو یہاں پہ آپ کو financial assistance ہے وہ آپ کو یہاں پہ پیک گیا جائے گا تو یہ دوستو point آپ کا ہو جاتا ہے financial assistance کے بارے میں اس کو لگر ہم بات کریں آپ کی eligibility کے WHizz Rotary تو یہاں پہ اس کے دوستو next page پہ آپ کی visibility کے بارے میں points mention کیا گیا تو اسے ہم دیکھیں گے تو یہ دوستو آپ کے یہاں پہ اس page پہ آپ کی جو basic eligibility criteria ہے وہ mention کیا گیا تو اسے ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ basic credibility criteria میں دوستو یہ point queignon کیا گیا کہ یہاں پہ کوئی آپ کے پاس یہ جو یہاں پہ qualification mention کی گئے ان میں سے کوئی اگر آپ کے پاس ایک qualification ہے تو آپ اپدن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی جو qualification ہے اس میں master degree آپ کے پاس اگر ہے یا پھر آپ نے post degree diploma کیا ہے بھی first class کے ساتھ تو یہاں پہ آپ اپدن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ qualification نہیں ہے اگر یہ ہے جیسے کہ آپ نے b.tec کیا ہے چار سال کا اور اس میں جو آپ کا cgp 6.5 سے above ہے تو یہاں پہ آپ eligible ہیں آپ اپدن کر پائیں گے اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس یہ بھی qualification نہیں ہے تو یہاں پہ اگر آپ نے کوئی professional qualification complete کہیں جیسے کی c a icwa c s ya cfa اور یہاں پہ آپ کی جو relevant subjects اس میں آپ کے پاس 55% marks ہیں تو یہاں پہ آپ eligible ہیں آپ اپدن کر سکتے ہیں تو یہ دوستو آپ کی یہاں پہ eligibility criteria ہو جاتا ہے اس کے لئے اگر ہم بات کریں دوستو آپ کی selection procedure کی تو یہ selection procedure آپ کے یہاں پہ mention کیا گیا ہے تو یہاں پہ selection جو آپ کا ہونے والا ہے وہ یہاں پہ common admission test اور personal interaction selection یعنی interview کے مادرین سے ہونے والا ہے تو یہاں پہ اگر آپ نے یہاں پہ gm at gre qualify کیا ہے تو آپ یہاں پہ جو بھی آپ کی respective specialization ہیں اس میں آپ آویدن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں اگر آپ نے kite qualify کیا ہے last two years میں تو یہاں پہ دوستو آپ کے جو یہ numbers ہیں ان کے ادھار پہ یہاں پہ آپ کو solid list کیا جائے گا اور یہاں پہ اسی کے ادھار پہ آپ کا selection ہونے والا ہے تو یہ اگر آپ نے یہاں پہ کوئی exam qualify کیا ہے اور یہاں پہ انہی کو ادھار مانا جائے گا جیسی کہ یہاں پہ آپ کا بتایا گیا کہ academic records دیکھے جائیں گے performance check کی جائے گی competitive exam میں آپ نے کتنا اچھا performance کیا اس کے ساتھ یہاں پہ جو آپ کی research interest ہیں ان کو یہاں پہ بھی دیکھا جائے گا دن یہاں پہ آپ کا جو personal interview وہ conduct کریا جائے گا تو یہ یہاں پہ آپ کے جو صورت لیسٹنگ کا یہاں پہ process دیا گیا جس میں آپ کے academic records performance in competitive examination and research interest تو یہ ان کے ادھار پہ آپ کو یہاں پہ صورت لیسٹ کیا جائے گا صورت لیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا interview conduct کریا جائے گا دن یہاں پہ آپ select ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر بات کریں آپ کی application process کی تو یہاں پہ دوستو اگر آپ کی important dates یہ mention کی گئے ہیں جہاں پہ آپ کا application form 16 نومبر 2022 سے start ہو چکا ہے large date اس کی فروری 25 2023 سے اس سے پہلے اپنا application form submit کر دی جائے گا تو یہاں پہ دوستو آپ کی important dates اور یہ آپ کے یہاں پہ eligibility rate ہے اور admission selection procedure ہو جاتا ہے اس کو اگر ہم بات کریں online کی اور application fees کی تو یہاں پہ آپ کے next page پہ online اور application fees کے بارے میں جان کر دی گئی ہے تو یہ یہاں پہ اگر آپ scht candidates ہیں تو آپ کو 1000 روپے application fees pay کرنی ہے جو آپ کو 1000 روپے fees pay کرنی ہے اگر آپ general obc ews candidates ہیں تو آپ کو یہاں پہ 1500 application fees pay کرنی ہے یہ آپ کی application fees ہو جاتی ہے اس کے لوگ یہاں پہ apply کرنے کے لئے click here to apply کا link دیا گیا ہے اس پہ click کر کے apply کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کسی پرکا کی query ہے تو یہ دوستو ایک email id دی گئی ہے اس پہ اپنا question پہنچ پائیں گے apply کرنے کے لئے دوستو آپ کو یہاں پہ click کر دینا جیسے یہاں پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے login ڈیز کا پیج open ہو جائے گا وہاں سے آپ کو اپنی email ڈی اور password ڈالنا ہے اور یہاں پہ login ہو جائیں گے اس کے ساتھ اگر آپ new user ہیں تو آپ کو یہاں پہ register پہ click کرنا ہے یہاں سے آپ کو اپنی personal details fill کرنی ہے اور آپ کو یہاں پہ login ڈی اور password مل جائے گا دینے آپ کو fill کرنا ہے اور sign ہو کے یہاں پہ آپ کو application form open ہو جائے گا اس application form کو آپ بھر بائیں گے اس کے ساتھ یہاں جب application form final submit کریں گا تو اس سے پہلے جتنی بھی آپ نے details دیں انہیں بھارتچہ سے check کر لی جائے گا then یہاں پہ final submit کر دی جائے گا کسی پرکار کی query ہیں تو numbers اور email id ان پہ اپنا question پوچھ سکتے ہیں یا پھر اپنا question آپ ہمیں comment box میں پہنچ پائیں گے تو دوستو یہاں پہ 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 سکتے ہیں ضار recherche پر پودھrat ان اللہ ohörنیٹن کی طرف اپنی پھٹوں مانگے گئے تو بہت بھی ای STEолн پوائنٹس کے بعد ہم ویڈیو کو سمعبت کریں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے چینل پر پہلی بار آئے تو جنہوں کو سسکرائب کر لیجئے ویل آئیک آن دوستو جرور پیس کیجئے جس سے کی ویڈیو کی لیٹس نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ملیں گے ایسے ہی کنی پیٹی کے جانکاری کے ساتھ اپنی نیکش ویڈیو میں تب تک کیلئے جائن سوست رہیں مست رہیں